اللہ تبارک و تعالی اس طریقے سے میرے بھائیوں راستے بھی پیدا کر دیتا ہے کہ انسان کی کبھی کوئی غلطی اس کی زندگی میں مزید بہتری کا سبب بن جاتی ہے میں نے اس طرح کی باتیں صحابہ کی زندگیوں میں بھی ابغائی مرتبہ پیش آئی میں نے آپ کے سامنے بہت پیش کیا ہے اس کو دروس ہوگا میں میں اکثر پیش کرتا رہتا ہوں ایک مرتبہ ایک صحابی رمضان کے مہینے میں انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر دی وہ غلطی ہے رمضان میں روزے کی حالت میں بیوی سے نہیں مل سکتے یہ جائز نہیں ہے اس کی وجہ سے روزہ خراب ہو جاتا ہے کفارہ دینا پڑتا ہے اس کا لیکن ہو گیا ایک مرتبہ ایک صحابی سے ایسی غلطی ہو گئی بھاگے بھاگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے کہا کفارہ دینا پڑے گا اس کا غلطی ہو گئی اب اس کا کفارہ آئے کفارہ کی آئے کہا کہ گردن آزاد کر سکتے ہو کوئی غلام یا لونڈی اسے آزاد کرو کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے بہت ہی غریب صحابی تھے کہا کہ پھر دو مہینے کا مسلسل روزہ رکھو کہا یہ بھی میں نہیں کر سکتا دو مہینے مسلسل روزہ نہیں رکھ سکتا یہ مجھ سے نہیں ہوگا کہا کہ پھر ساڑھ مسکین کو کھانا کی لاؤ یہ تیسرا یہی جو ہے اس کی ترتیب کفارہ کہا ساڑھ مسکین کو کھانا کی لاؤ کہا کہ مجھے اپنا پیٹ ہی بھرنے کے لیے میرے پاس نہیں ہے میں ساڑھ مسکین کو کھانا کہاں سے کھلاؤں گا یہ بھی میرے میری طاقت میں نہیں ہے میں یہ کچھ نہیں کر سکتا بہت ہی غریب آدمی تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ابھی انتظار کرو آپ جو ہے اس کے بعد صدقے کی خجور آئے تقریباً پندرہ سا جو ہے وہ خجور تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ خجور اٹھا کر گے کہ لو یہ لے جا کر گے غریبوں میں تقسیم کر دو یہ تمہارا کفارہ ہوگا ساڑھ جو ہے مسکینوں کو کھلا دو لے جا کر کہ یہ خجور تب اس نے کہا صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول اپنے سے زیادہ غریب کو دھونڈو اللہ کی قسم اللہ کی قسم مدینہ کے یہ جو دو ہرے ہیں مدینہ میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے تو آپ نے کہا لے جا خود اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو اتنے غریب آدمی تھے ان سے یہ غلطی ہوئی تو کیا ہوا ان کے گھر میں کھانے کا انتظام ہو گیا میرے بھائی ان کے پاس نہیں تھا کچھ کھانے کے لیے اور اس طریقے سے پندرہ سا خجور جو اچھی خاصی جو ہے اچھا خاصا اس کا وزن ہوتا ہے تو یہ خجور ان کو مل گئی اب گھر والوں کو جو ہے وہ خود بھی کھائیں گے گھر والوں کو بھی کھلائیں گے تو یہاں پر بھی میرے بھائیوں اچھے لوگوں سے کبھی جو ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے سامنے والے کا بھلا ہوتا ہے وہ بھلا کیا ہے کہ وہ غلام یا لونڈی اس کو آزاد کر دیا گیا قرآن کی آیت پڑے اور اس کے بعد ان کو آزاد کر دیا گیا حارون رشید کے بیٹے معمون رشید کے بارے میں بھی یہ بات جو ہے ذکر کی گئی ہے اسی طرح کی بات ان کے بارے میں بھی پیش کی گئی ہے تو یہ ایک دو واقع نہیں ہے میرے بھائیوں یہ صلف میں ایسے واقع بہت ہے کہ جہاں کسی وجہ سے اگر غصہ ہوا ہے غصہ آیا ہے کسی شخص کو تو اس موقع پر قرآن کی یہ آیت پڑھ کر والقادمین الغیض تو آدمی کا غصہ تھنڈا ہوتا ہے مجھے تو کنٹرول کرنا تھا فوری طور پر انہیں یاد دلائے گیا اور اسی طرح کی بالکل چیز وَلَعْفِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ایک محدیث کے بارے میں بھی یہی بات ذکر کی گئی کہ وہ حدیثیں لکھ رہے ہیں اس زمانے میں لکھنے کا جو تھا وہ آج کے زمانے میں یہ قلم جو موجود ہیں یہ کاغذ موجود ہیں جتنی آسانی سے ہم لکھ دیتے ہیں اتنا آسانیہ نہیں دی اس زمانے میں لکھنے کے لئے یہ قلم بھی بڑی مشکل سے روشنائی تیار کرنی پڑتی تھی پھر اس کو لکھ کر کے سکھانا پڑتا تھا اور کاغذ وگر ابھی اتنا آوے لیول نہیں تھا تو مختلف چیزوں پر لوگ لکھتے تھے بڑی محنت سے انہوں نے حدیث لکھی اور حدیث لکھ کر کے ابھی رکھے ہیں کہ یہ روشنائی سوک جائے آج کی طرح کے پین نہیں ہوا کرتے تھے وہ رکھنے کے بعد پھر سوکنے کے لئے رکھنا پڑتا تھا اور روشنائی جو ہے وہ انک جو ہے سوک جائے سوکنے کے لئے رکھے اتنے میں جو ہے گھر کا کوئی فرد پانی لے کر کے آتا ہے پینے کے لئے اور پانی اسے پر گر جاتا ہے پوری محنت چلی جاتی ہے تو ایسے بہت سے واقعے ہیں آگوصہ کتنا آئے گا پوری محنت میری چلی گئی گوصہ یقیناً آئے گا لیکن جیسے ہی آیت پڑی گئی غصے پر کنٹرول کرنے والے لوگوں کو ماف کرنے والے اور اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے جیسے ہی آیت پڑھی جاتی فوراں اس پر عمل کرتے تو غصے کو تھوک دیا کرتے تھے یہی طریقہ تھا میرے بھائیوں صلاف کا موسیقی